یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو حضرت ابو سعاد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک اجاڑ بستی سے گزرے آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے جس کے جواب میں عمر بن عمیہ جمری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وادی ارزق کہتے ہیں اور اس جگہ ایک قوابی ہے جس میں وہ جن نہ رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کابو میں نہیں کر سکتے تھے اور کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تبع یمانی گزرہ تھا اور ان کے دس ہزار سپاہیوں کو جن نہتوں نے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جن نہت رہتے ہیں اگر ایسا ہے تو یہی پر رک جاؤ لہٰذا آپ کے حکم پر آپ کا کافیلہ وہی پر ٹھہر گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میں سے دس آدمی جا کر جننوں کے کوئے سے پانی لکھ راؤ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پاتے ہی دس صحابی اٹھے اور اس جناتوں کے کوئے کے پاس میں پہنچ گئے جیسے ہی وہ دس لوگ کوئے کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک جن کوئے سے باہر نکلا اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہنکار بھری جسے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور زمین کاپنی لگی یہ خوفناک منظر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے لیکن ابول آج صحابی تھے وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جا کر وہ شہید ہو گئے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے اللہ کے نبی کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علی ابن ابو طالب کو بھیجئے یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو جانے کا حکم دیا لہٰذا پھر آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی شرے خدا جنناتوں کے اس کوئے کی طرف اروانہ ہو گئے یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے دعا بلند کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہر بار کی طرح ازبار بھی آپ حضرت علی کو کامیابی نصیب فرمائیے پھر جب حضرت علی جیسے ہی اس کوئے کے پاس پہنچے پھر وہی ایک خطرناک جن کوئے سے باہر نکلا اور ہنکار بھرنے لگا یہ دیکھ کر شرے خدا نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں میرا عمل جنناتوں کو کابو میک کرنا ہے اتنا سنتے ہی اس جن نے حضرت علی پر ایک زوردار حملہ کر دیا لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنی جلفی کار سے اس جن کو دو تکڑوں میں باڑ دیا یعنی کہ اس جن کے دو تکڑے کر دیئے اس کے بعد اس کوئے سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور ایک زبردست شور مچنا شروع ہو گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کوئے سے بے شمار خوفناک چہرے باہر نکلے یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند آیتیں پڑی جسے وہ آگ بھجنے لگی اور وہ دعا بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا پھر حضرت علی جا کر کوئے کے مندیر پر چڑ گئے اور کوئے سے پانی حاصل کرنے کے لیے اپنا برطن ڈال دیا لیکن جنناتوں کی طرف سے اس برطن کو کوئے سے باہر واپس فیک دیا گیا یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کلیمات پڑے اور پھر کہا میں مقابلے کے لیے تیار ہوں آ جاؤ اتنا سنتے ہی ایک خوفناک جن باہر نکلا اور آتے ہی اس نے ان پر حملہ کر دیا اور آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا پھر آپ نے کوئے میں پھر سے اپنا برطن ڈالا لیکن اس بار بھی اس برطن کو جنناتوں کی طرف سے کوئے سے باہر فیک دیا گیا اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ اپنے برطن کو اس کوئے میں ڈالا مگر تینوں ہی بار جنناتوں کی طرف سے اس برطن کو کوئے سے باہر فیک دیا گیا بلاخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب سے کہا کہ میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھتا ہو اور کوئے کے اندر اترتا ہو اور تم اس رسی کو پکڑے رکھنا چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کوئے کے اندر اتر گئے اسی بیچ میں وہ رسی توٹ گئی اور حضرت علی کوئے کے اندر جا کر گرے اب حضرت علی اور صحابہ اکرام کے بیچ میں بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا یہ دیکھ کر اصحاب گریہ گریہ کرنے لگے اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کوئے کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی پھر دھوڑی ہی دیر کے بعد میں کوئے سے یہ صدا آئی کہ یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو یہ سن کر حضرت علی شریح خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کیلئے راضی ہو گئے پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے اس کے بعد میں کوئے کے اندر رسی ڈالی گئی پھر حضرت علی شریح خدا بیس ہزار جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کوئے سے باہر نکل آئے پھر حضرت علی شریح خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا جس کا نام جعفر جن تھا اس کا نام پہلے ارگوان زہیب تھا مگر بعد میں یہ جعفر زہیب کے نام سے مشہور ہوا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء اکرام اور فرشتوں کی جماعت جنات اور دیگر نا نظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی ملائکہ کا ایک گروہ اپنی ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا اور جناتوں کی گروہ کا جو سردار تھا وہ یہی جعفر زہیب نامی جنوں کا سردار تھا جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا جعفر زہیب نامی جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا اتنے میں دو جنوں نے آ کر اسے کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لختے جگر کو جشمنوں نے گھیڑ لیا ہے اتنا سنتے ہی جعفر زہیب نامی جن اپنے تمام کام چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خیر کی بشارت دے کر مدد کرنے سے منع کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کربلا کے اس میدان میں میں نے اپنے ننہیں اسگر، اکبر اور غازی اور تمام انصار کو کرو